فرمائے تو تبھی تو موت سے ڈر رہا ہے کیونکہ تمہارا جو قلب ہے جو تمہارا دل ہے وہ بندہ ہوا اس مال کے ساتھ جب تک اس گرہ کو کھولو گے نہیں تب تک تمہارے وجود میں فریڈم اور آزادی پیدا نہیں ہوگی ایک ایسی آزادی کہ تم پرواز کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ایک چھوٹی سی چڑیا کی مثال لیجئے اگر اس کے پر کے ساتھ چھوٹا سا پتھر باندیا جائے اس میں پرواز کی طاقت ہے لیکن یہ پرواز نہیں کر سکے گی کیونکہ اس پتھر نے اسے باندھ کے رکھا ہوا ہے اسی طرح جب روح بدن سے نکلتی ہے اگر اس نے اپنی روح کے ساتھ اولاد کی محبت مال کی محبت گھر کی محبت باندھی ہوئی ہے تو روح کو نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر اس کی روح کسی چیز سے بندی ہوئی نہیں ہے اس کی روح محبت خدا سے بندی ہوئی ہے محبت حسین ابن علیو سے بندی ہوئی ہے تو بڑی آسانی سے اس کی روح پرواز کر کے چلی جاتی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد و عجل فرجعون سلوات پڑے محمد و عجل فرجعون اتنا بڑا نعرہ وہی لگا سکتا ہے جسے کرونا نہ ہو سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد و عجل فرجعون تو فرمایا مؤمن کے لئے یاد مرگ باعث معرفت نفس ہوتی ہے وہ جتنا موت کو یاد کرتا ہے اتنا اپنی زندگی کو صدارتا ہے لیکن جس کے دل میں حب ذات ہے جس کے دل میں دنیا کی محمد ہے وہ نفرت کرتا ہے حارون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھا کہ خواب میں اس کے دانت جو ہیں وہ گر گئے تعبیر کرنے والوں کو بلائے کہا کر میری خواب کی تعبیر کرو تو ایک معبر آیا اس نے کہا حارون و رشید تمہارے خواب کی تعبیر یہ آئے کہ تمہارے جتنے جن کو تم پسند کرتے ہو تمہارے چاہنے والے ہیں وہ بہت جلدی مر جائیں گے تو اس کو تعبیر خواب اچھی نہیں لگی اس نے کہا اس معبر کو سو تازیانیں مارو یہ کسی تعبیر ہے کہ میں جن کو پسند کرتا ہوں سارے مر جائیں گے دوسرے معبر کو بلائے کہ تم تعبیر کرو اب دیکھیں تعبیر وہی ہے لیکن انسان کتنی آسانی سے دھوکہ کھاتا ہے کیونکہ اس کی پسند ہے کہ میں ہمیشہ جا رہا ہوں اس نے کہا حارون تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم تمہارے اطراف میں جتنے لوگیں ان کی بنسبت تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی اس نے کہا یہ ہوئی نا اچھی تعبیر اسے انام بھی دیا تو یہ فطرت انسان ہے میں نے کئی سال پہلے ممبر سے ایک مثال دی تھی اقلانی مثال دی تھی میں نے کہا اگر میں اس ممبر سے بیٹ کے مجمع کو یہ بولوں کہ انشاءاللہ ساٹھ سال کے بعد تم سب مر جاؤ گے برا لگے گا اچھا لگے گا مجھانا کہہ انشاءاللہ ساٹھ سال کے بعد مر جاؤ گے حالانکہ یہ بہت اقلانی جملہ ہے اگر دیکھا جائے تو مجمع میں کوئی پچاس کا کوئی تیس کا کوئی بیس کا چھوٹے سے چھوٹا ایک مہینے کا بھی ہو تو ساٹھ سال کے عمر بہت ہوتی ہے صحت مندی والی عمر ساٹھ سال کے بعد پچاس کے ہو ساٹھ کو پلس کرو تو منہرینے ٹین ہو جاتا ہے ساٹھ کے ہو تو منہرینے ٹوئنٹی ہو جاتا ہے لیکن یہ دعا آپ کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ یہ دعا میری خواہش نفس کے برابر نہیں ہے لیکن ایک مرتبہ اپنی بوڑی دادی سے ملنے جاتے ہو نانی سے ملنے جاتے ہو کہتی ہے بیٹا ہزار سال جیو کتنی اچھی لگتی یہ دعا حالانکہ اس سے جھوٹی دعا ہو ہی نہیں سکتی کوئی ہزار سال جی نہیں سکتا یہ بہت جھوٹی دعا ہے لیکن مجھے یہ جھوٹ کتنا اچھا لگتا ہے کیوں کیونکہ میرے ذہن میں دنیا بقا ہے میں نے دنیا کو بقا سمجھائے اگر یہاں مجھے لمبی زندگی ملتی ہے تو مجھے خوشی ملتی ہے میں نے آخرت کو فنا سمجھائے